دوستو یہ کہانی ڈین ملمن کی سچی کہانی ہے اور اس پر ڈین نے بک بھی لکھی ہے اور اسی بک پر یہ مووی بنی ہے اب کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ڈین کو دیکھتے ہیں جس کو ایک سپنا آتا ہے اور اس سپنے میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیر ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور اس کے سپنے میں ایک آدمی آتا ہے جس نے اپنے دونوں پیروں میں الگ الگ جوتے پہن رکھے ہوتے ہیں اور یہ سپنا ڈین کو بار بار آتا ہے اب ہم ڈین کو دیکھتے ہیں جو باہر کچھ کھانے پینے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو وہی بڑا آدمی ملتا ہے جسے وہ اپنے سپنے میں روز دیکھتا ہے ڈین اس بجورگ آدمی کو بولتا ہے کہ آپ نے اپنے پیروں میں الگ الگ جوتے پہن رکھے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک جوتہ پہلے والے سے بہت پرانا ہے اب وہ بجورگ آدمی باہر آ کر کرسی پر پیٹ جاتا ہے اور ڈین بھی یہاں سے جانے لگتا ہے اور جیسے ہی ڈین پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ آدمی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور جب ڈین اوپر دیکھتا ہے تو وہ بڑا آدمی بارہ فیٹ دیوار کی اوپر پہنچ جاتا ہے ڈین اس سے پوچھتا ہے کہ آپ دو سیکنڈ میں بارہ فیٹ اوپر دیوار پر کیسے پہنچ گئے تو وہ بڑا آدمی کوئی جواب نہیں دیتا اب ہم ڈین کو دیکھتے ہیں جو اپنے جمناسٹک کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ ایسے فلپ مارنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں ماری ہوتی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلپ مارتے مارتے گھر جاتا ہے جس سے ڈین کے کوچ اس کو بہت ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسے اُلٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو اس کے بعد ڈین ایک دیوار کو دیکھتا ہے جس سے اس کو وہی اولڈ مین کی چھلانگ یاد آتی ہے اور ڈین پھر سے ان کے پاس جب پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں بھی ایک جمناسٹ ہوں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ کل آپ نے اتنی اوپر چھلانگ کیسے لگائی تو وہ اولڈ مین بتاتے ہیں کہ انسین اسپارٹس جو تھے وہ ایسی بہت سی چیزیں کیا کرتے تھے جو تم نہیں جانتے اور ڈین بولتا ہے کہ جتنا تم سوچتے ہو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں تو وہ اولڈ مین کہتے ہیں کہ جتنا تم جانتے ہو میں اس سے زیادہ سوچتا ہوں اس کے بعد ڈین اس اولڈ مین کو کہتا ہے کہ تم اتنے ٹیلنٹیڈ ہو تو تم ایک گیس ٹیشن پر کیوں لگے ہوئے ہو تو وہ اولڈ مین کہتے ہیں کہ یہ سرویس اس ٹیشن ہے اور ہم سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اسی بیچ ہم یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو اولڈ مین اور ڈین ملمن کے لیے کھانا لاتی ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے جوئے اور اب یہ دونوں اسے کھانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈین بہت جلدی جلدی کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اولڈ مین کہتے ہیں کہ ارام سے کھاؤ کم سے کم تم اسے فیل کر کے تو کھاؤ تو ڈین کہتا ہے کہ کھاتے ٹائم کسی کو ڈسٹ اپ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک رول ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اسے فالتوں کے رول بہت ہیں تو وہ اولڈ مین کہتے ہیں کہ میرے کوئی رول نہیں ہے یہ سب میں نے اپنی لائف کے تجربے سے سیکھا ہے اور وہ اولڈ مین دین کو کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو نا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم پیتے ہو وہ سب تمہارے سٹریندھ کو ڈسائٹ کرتا ہے تو ڈین بولتا ہے کہ ہاں اس کے بعد اولڈ مین دین کو ایک پوزیشن میں آنے کو کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ایسے کتنی دیر تک کھڑے رہ سکتے ہو تو ڈین بولتا ہے کہ پانچ منٹ اس کے بعد دین اس پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اولڈ مین بھی یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں دوسری طرف دو منٹ تین منٹ بھی جاتے ہیں اور دین اولڈ مین سے بار بار پوچھتا ہے کہ ابھی کتنا ٹائم رہ گیا ہے پر اولڈ مین اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور تھوڑی دیر بعد دین گھر جاتا ہے اور جب وہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اولڈ مین دین کو کہتے ہیں کہ کل سے میں ٹرینٹ کروں گا اور تو میں ایسا وارئر بناوں گا جو اپنے باڈی اور مائن کو کنٹرول میں رکھ کر ایسا یوز کرے گا جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا اب دین اگلے دن رات کو وہ پھر سے اس اولڈ مین کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ اولڈ مین ایک گاری ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور اولڈ مین دین سے ایک چابی مانگتے ہیں اور جب دین اس چابی کو فینکتا ہے تو اولڈ مین اسے بنا دے کے ہی کیچ کر لیتے ہیں وہ اولڈ مین دین سے ایک بار اور چابی مانگتے ہیں یہاں پر دین جان پوچھ کر سائیڈ میں چابی فینکتا ہے پر تب ہی وہ اولڈ مین اس کو بھی کیچ کر لیتے ہیں پر جب اولڈ مین دین کے طرف ارام سے چابی فینکتے ہیں تو دین نہیں پکڑ پاتا اور وہ اولڈ مین دین کے گال پر ایک جور کا تھپڑ مانتا ہے اور وہ اولڈ مین ڈین کو کہتے ہیں کہ مجھے بھی مارو پر ڈین کہتا ہے کہ نہیں آپ میرے سے بڑے ہو میں ایسا نہیں کر سکتا وہ ڈین کو ایک بار پھر سے جور کا تھپڑ مارتا ہے جس سے ڈین گسے میں آ جاتا ہے اور جب وہ ڈین پر ہاتھ اٹھانے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی ڈین نیچے گھرا پڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھا شکتی کا استعمال کرنا کتنا ایفیکٹیو ہے جندگی بھی اسی طرح سے جینے کا نام ہے اور تمہارے دماغ میں جو کچھرا بڑا ہوا ہے اسے نکال دو کہ ہی ٹریننگ کا پہلا پارٹ ہے ڈین پوچھتا ہے کہ یہ میں کیسے کروں تو ڈین بتاتے ہیں کہ کل تو مجھے بریج پر ملنا اب جب ڈین ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے جس سے ڈین اس کو کچھ نہیں کہتے اور اٹھا کر سیدھا بریج سے نیچے فینک دیتے ہیں اور جب ڈین باہر آتا ہے تو وہ اولڈ مین کو بہت الٹا سیدھا بولنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے نیچے کیوں فینکا تو وہ اولڈ مین کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں نیچے فینکا تو اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو اولڈ مین اس کو سمجھاتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پانی میں فینکا تھا اس وقت تمہارے من میں کچھ نہیں چل رہا تھا کیونکہ تم اس ٹائم سو پرسنٹ پرزینٹ میں تھے اب یہاں پر وہ Old Man Dan کو ایک ٹرک سکھاتے ہیں کہ آخر پرزینٹ میں رہا کیسے جاتا ہے اور Dan کو وہ سمجھ جا جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے وہ محسوس کرنے لگتا ہے اب اگلے دن Dan پریکٹس پر جاتا ہے اور جس فلپ سے اس کے دوست کی کلائی ٹوٹ گئی تھی وہ اس فلپ کو ٹرائے کرتا ہے وہ بھی Old Man کی ٹرک یوز کر کے اب یہاں پر جب وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو سبھی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور تو اور Dan کا کوچ Dan کو بولتا ہے کہ تم کونسی دنیا سے آئے ہو اس کے بعد ہم اگلے دن Dan کو دیکھتے ہیں جو ٹریننگ کے لیے اسی Old Man کے پاس جاتا ہے اور اس بار وہ Old Man Dan سے ٹریننگ کے بدلے ٹویلٹ ساف کرواتا ہے جھاڑو لگواتا ہے اور وہ بھی دیلی اب ایک دن Dan گصے میں آ جاتا ہے اور وہ Old Man کو کہتا ہے کہ کیا تم روز میرے سے جھاڑو لگواتے ہو ٹویلٹ ساف کرواتے ہو میرے ٹریننگ بھی خراب ہو رہی ہے اب یہاں پر Dan Old Man سے لڑائی کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور آج سے اس کی پھر سے وہی لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر اس کا گیم بھی صدر جاتا ہے اور سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے اب ایک دن Dan بہت تیج سپیڈ میں بائک چلا رہا ہوتا ہے جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پیر کی ہٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب تم کبھی بھی جمناشٹک نہیں کر سکتے اس بات سے Dan پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اب ہم Dan کو اسکول کے کیمپس میں اداعز بیٹا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر جوئی آتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو ایک دن Dan اور اس Old Man کے لیے کھانا لائی تھی یہاں پر جوئی Dan کو بتاتی ہے کہ Old Man آپ سے ہسپٹل میں ملنے آئے تھے تو Dan بولتا ہے کہ سچ تو جوئی بولتی ہے کہ ہاں اس کے بعد Dan اس Old Man سے ملنے جاتا ہے وہ Old Man اس کو گاڑی کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور Dan بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رونہ نہیں چاہیے تو Old Man کہتا ہے کہ یہ ایموشنز نیچورلی ہیں ہم اسے روک نہیں سکتے اب Old Man یہاں پر تیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے Dan کو ٹھیک کر کے رہے گا اس کے بعد Dan کو Old Man ایک جگہ پر بٹھا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے اندر آنسر آئیں گے تو مجھے آ کر بتاؤ گے تو وہ مان جاتا ہے اور بار بار آ کر Old Man کو آنسر بتانے لگتا ہے پر جو آنسر Old Man کو چاہیے وہ Dan نہیں بتا پاتا پھر ایک دن جب Dan ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک لڑکا اور لڑکی کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہر پل زندگی میں خاص ہوتا ہے پھر وہ بھاگتا ہوا Old Man کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی پل سادارن پرل نہیں ہوتے ہر پل خاص ہوتے ہیں یہ سن کر Old Man Dan سے بہت امپریس ہوتا ہے اور یہ وہی آنسر تھا جو Old Man Dan سے چاہتا تھا اب ہم ان دونوں کو بار میں دیکھتے ہیں جہاں پر Old Man وہ ہر نشا کرتا ہے جس کے لئے انہوں نے Dan کو منع کیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر Dan ان کو کہتا ہے کہ یہ سب تو آپ نے مجھے منع کیا ہے نا تو Old Man کہتا ہے کہ habit is a problem اب جب یہ وہاں سے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو تین آدمی ملتے ہیں جو Old Man اور Dan سے ان کا پرس مانگنے لگتے ہیں تو Old Man چپ چاپ ان کو پرس نکال کر دے دیتا ہے یہ دیکھ کر Dan پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اور جب وہ لٹے رہے جا رہے ہوتے ہیں تو Old Man ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہماری گھڑیاں نہیں لی تو وہ لٹے رہے کہتا ہے کہ ہاں گھڑیاں اس طرح سے وہ Old Man اور Dan سب کچھ ان کو دے کر ایک شورٹ اور سینڈو پہن کر اپنے گھر جانے لگتے ہیں اسی بیچ Dan ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ انہیں مار سکتے تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا تو Old Man کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے جسے پیار کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے اسے ہی پیار کی سب سے جیدہ ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد وہ Old Man Dan کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہیں جمناسٹک ایک بار پھر سے شروع کر لینی چاہیے تو Dan بولتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں لکڑی کی سارے تو چلتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جمناسٹک دوبارہ سے شروع کر دوں اب یہاں پر Old Man Dan کی دوبارہ ٹریننگ شروع کرواتے ہیں Old Man نے اپنے گیس اسٹیشن کے پیچھے سب کچھ ارینج کر کے رکھا ہوتا ہے دیرے دیرے Dan پریکٹس کر کے پہلے جیسا پرفارم کرنے لگتا ہے وہ بہت میند کرتا ہے اور جب اسے اپنے اوپر کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو وہ کوچ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے گیم میں آنا چاہتا ہوں تو وہ کوچ دینن کو ساف ساف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے تمہاری ریپورٹ دی ہے اور اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ تم اب کبھی بھی جمناسٹ نہیں کر سکتے پھر دین ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوئے Old Man کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کوچ نے مجھے دوبارہ ٹیم میں لینے کے لیے انکار کر دیا تو Old Man کہتا ہے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے تم کل اپنے ہائیکنگ کے شوز لے کر آنا ہم ہائیکنگ پر چلیں گے دوستو یہاں پر Old Man ڈین کو ہائیکنگ کے لیے لے جانے کے لیے بہت ٹائم سے سوچ رہے تھے پر آج وہ دن آگے ہوتا ہے اور ہائیکنگ کرتے کرتے ایک پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں Old Man بولتا ہے کہ ہم پہنچ گئے دین چاروں طرف دیکھتا ہے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہ بولتا ہے کہ کیا Old Man بولتا ہے کہ یہ تو تم ڈھونڈو دین بولتا ہے کہ ہم یہاں پر view دیکھنے آئے تو Old Man کہتا ہے کہ بلکل نہیں تم اپنے پیروں کی طرف دیکھو تو جب دین اپنے پیر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایک پتھر دیکھتا ہے پھر دین گصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تین گھنٹے کا سفر کر کے دکے کھا کر ہم اس پتھر کو دیکھنے آئے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم بہت اچھی چیز دیکھیں گے اس کے بعد وہ Old Man پتھر کو اٹھا کر دین کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے آگے جانے لگتا ہے اس پتھر کو دیکھ کر دین سمجھ جاتا ہے کہ جرنی جرنی is important not the destination مطلب زندگی کا جو سفر ہے وہ جروری ہے اس کی منزل جروری نہیں ہے اب اگلے دن ہم دین کو ایک جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بار پر جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے اس کا کوچ اس کو روکتا ہے پر وہ اس بار پر جا کر بہت اچھے سے پرفارم کرنے لگتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سبھی کے سبھی لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کوچ اس کو گولڈ میٹل کے پرفارمنس میں لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اب ہم دین کو دیکھتے ہیں جو اس ٹیڈے میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ سبھی مو بہت اچھے سے کر رہا ہوتا ہے پھر تب ہی اس کو اولڈ من کی آواز آتی ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ where are you دین تم کہاں ہو دین کہتا ہے کہ here یہاں کہتا ہے what time is it مطلب یہ کونسا وقت ہے تو وہ کہتا ہے کہ now ابھی وہ کہتا ہے کہ what are you تم کیا ہو تو وہ کہتا ہے کہ this moment یہ پل اب یہاں پر دین وہ فلپ مارتا ہے جس کی پریکٹس کرنے پر وہ بار بار گھر جاتا تھا پر اس وقت وہ یہ فلپ بہت ہی بہترین طریقے سے مار رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر سبھی کے سبھی ججز حیران ہو جاتے ہیں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پر جس کام سے ہم پیار کرتے ہیں اس کے پرتی محنت ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور کہانی ہمیں محنت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی کہہ کر الویدہ کہہ جاتی ہے دوستو ایسی ہالی ویڈ موویز ہندی میں دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی کے ساتھ اس مووی کا انتھ ہو جاتا ہے اس مووی میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی